اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور فرسچر بائیالوجی میں ہم چپٹر نمبر 12 جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہیمن ڈیجیسٹر سسٹم کی کچھ پارٹس ہم نے ڈسکس کر لیا تھے now let's talk about small intestine small intestine جو ہے یہ اسٹامک کے بعد آتا ہے اسٹامک کے ساتھ connected ہوتا ہے اسٹامک سے continuous ہوتا ہے about 6 میٹرز جو ہے یہ long ہے اور 2.5 سینی میٹر وائیڈ ہے یعنی اگر آپ اس کی لیندھ دیکھیں اس کو straight کر کے تو وہ 6 میٹر ہے اور اگر آپ اس کے اندر کا ڈیامیٹر دیکھیں جس کے اندر کھانا گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ 2.5 سینی میٹر وائیڈ ہے زیادہ در abdominal cavity جو ہے ہماری وہ اسی نے بھری ہوئی ہوتی ہے فردر اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین پارٹس کے اندر سب سے پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے دیڈنم اس کے بعد والا پارٹ جو ہے وہ ہے ججنم and then last part جو ہے وہ ہے ایلیم now ڈیوڈنم جو ہے یہ وہ part جو کہ اسٹمک سے بالکل ساتھ ہوتا ہے اسٹمک جہاں پر end ہوتا ہے یہ اگر ہمارا اسٹمک ہے اسٹمک کے بعد یہ جو پہلا پارٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو سی شیب یہاں پر اگر اسٹمک ختم ہو گیا یہ جو پہلا پارٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو سی شیب پارٹ ہوتا ہے this is called the ڈیوڈنم چھوٹا سا پارٹ ہے 30 سینٹی میٹر ہے کہاں پہ وہ 6 میٹر ہے اور کہاں پہ یہ سیف 30 سینٹی میٹر لانگ پارٹ ہے ٹھیک ہے it runs parallel to the stomach اسٹمک اسٹرہ سے ہے تو ڈیوڈنم اسٹرہ سے ہے parallel چلتا ہے اس کے اسٹرہ سے جا رہے اور پھر اسٹرہ سے جا رہے now ڈیوڈنم جو ہے اس کے اندر آ کر کھلتی ہے دو ڈکٹ جو کہ مل کر ایک پوائنٹ پر کھلتی ہے دو پائپس ہیں جو کہ اس کے اندر آ کر کھلتے ہیں اور وہ دونوں کچھ نہ کوئی جوس لے کر آتا ہے ایک پائپ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں common bile duct اور دوسرا جو پائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں pancreatic duct یہ دونوں جو ہے یہ ایک ہی opening کے اندر کھلتی ہیں یہاں پر ایک opening ہوتی ہے اس opening کے اندر یہ دونوں duct آ کر کھلتی ہیں ایک duct یہاں سے آ رہی ہے pancreas سے اور ایک duct اوپر سے آ رہی ہے gallbladder سے ٹھیک ہے تو یہ pancreas ہے یہاں پہ جو کہ leaf like structure ہوتا ہے یہ پورا structure pancreas ہے اس سے آ رہی ہے pancreatic duct اور اوپر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ سمجھیں کہ یہ gallbladder ہے جو کہ liver کے نیچے ہوتا ہے یہ gallbladder ہے تو اس gallbladder سے آتی ہے cystic duct اور cystic duct جو ہے نا وہ hepatic duct سے ملنے کے بعد بن جاتی ہے common bile duct یہ آ رہی ہے common bile duct common bile duct اور pancreatic duct یہ pancreatic duct ہے pancreas سے آنے والا pipe اور gallbladder سے آنے والا pipe جو ہے جو کہ juice لے کر آ رہا ہے وہ common bile duct یہ دونوں ملنے کے بعد جو ہیں یہ کھلتی ہیں کس کے اندر ڈیوڈینم کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے آ رہا ہے bile جو کہ ایک juice ہے اور یہاں سے آ رہا ہے ایک اور juice جسے ہم pancreatic juice کہتے ہیں اچھا اب جو کھانا جو ہے وہ اوپر سے oral cavity سے enter ہوتا ہے اسٹمک کے اندر وہ ball like تھا اسے ہم نے کہا تھا بولس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بولس تھا اسٹمک میں اس کی جو ڈائیریشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ paste کی فارم میں آ جاتا ہے اس paste کو ہم کہتے ہیں کائم تو اسٹمک سے کائم جو ہے نا وہ enter ہوتا ہے ڈیوڈینم کے اندر اور یہ جو دونوں juices ہیں یہ جا کر اسی کائم کے اوپر جو ہے وہ act کریں گے تو کائم جب ڈیوڈینم کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ ملتا ہے bile اب یہ bile آتا کہاں سے ہے تو bile کے بارے میں یاد رکھیں یہ بناتا ہے liver ہے liver بنانے کے بعد یہ حوالے کر دیتا ہے کس کے گال بیڈر کے گال بیڈر سے وہ اسے store کر کے رکھتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے meet the bile جو کہ liver سے آ رہا ہے بلکل صحیح ہے liver سے ہی آتا ہے پھر directly نہیں آتا liver سے گال بیڈر میں جاتا ہے پھر گال بیڈر سے آتا ہے آگے اور pancreatic juice جو ہے یہ pancreas سے آ رہا ہے اب bile کے تھوڑے سے characters ہیں number one bile جو ہے وہ yellow color کا ہوتا ہے جب وہ air کے ساتھ expose ہوگا تو وہ color change کر لیتا ہے وہ green ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو bile کا color ہو گیا اس کے بعد bile کے components ہیں اس کے اندر زیادہ تر water ہے water کے بعد اس کے اندر آتے ہیں کچھ salts جنہیں ہم bile salts کہتا ہیں ان کا بہت important function ہے وہ میں بھی آگے explain کروں گا اس کے علاوہ کچھ اس کے اندر colored compounds ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں bile pigments یہ bile pigments دو ہیں ایک کا نام ہے bilirubin اور ایک کا نام ہے biliverdin یہ کہاں سے آپ ہیں ہمارے پاس chapter number 14 میں red blood cell ہوتا ہے جو کہ bone marrow سے بن کر نکلتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 120 days ہوتی ہے 120 days کے بعد جو ہے دو organs ایک liver اور ایک spleen یہ دونوں organs ان پرانے red blood cell کو کیا کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں اب red blood cell کچھ نہیں ہے بس یہ ایک packet ہے جس کے اندر ہیمو گلوبن ہے جب یہ ٹوٹے گا تو اس میں سے ہیمو گلوبن نکلے گا ہیمو گلوبن کو توڑا جاتا ہے دو چیزوں میں ایک چیز ہوتی ہے ہیم اور ایک چیز ہوتی ہے گلوبن گلوبن ایک پروٹین ہے اس کو توڑیں گے امائنو ایسٹ ملیں گے امائنو ایسٹ کو دوبارہ سے ہیمو گلوبن بنانے کے لئے utilize کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے ہیم کو جب آپ توڑتے ہیں تو ایک چیز اس میں سے ملتی ہے iron اور ایک اس کے اندر سے رنگ نکلتا ہے یہ iron دوبارہ سے ہیمو گلوبن بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ جو رنگ ہے یہ کسی کام کرنی ہے تو اس سے بنتا ہے بلیروبن اور اس سے بنتا ہے بلیروبن اور یہ دونوں جو ہے یہ باڈی کے کسی کام کے نہیں ہوتے تو اگر لیور بناتا ہے تو لیور ڈائریکلی بائل میں ڈال کے گول بیڈر کو دے دیتا ہے اور اگر سپلین بناتا ہے سپلین یہاں پر ہے تو سپلین بنانے کے بعد بلڈ میں ڈال دیتا ہے اور بلڈ سے ہوتے ہوئے یہ چلے جاتے ہیں لیور میں اور لیور سے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں بائل کے اندر تاکہ باڈی سے باہر نکالے جا سکے تو یہ کیا ہے یہ بریک ڈاؤن پروڈکٹ ہے کس کے ہیمو گلومن کے جو کہ ایکس کریٹری ہیں ان کا کوئی باڈی کے اندر رول نہیں ہے ان کو باڈی سے باہر نکالنا ہے تو بائل کے ذریعے انہیں باڈی سے باہر نکالا جاتا ہے تو بائل پگمنٹس کی بات ہو گئی اچھا بائل جو ہے اس کے اندر کوئی ہوتے ہیں بلکل اسی طرح اچھے سمجھتے ہیں کہ بائل کے اندر بھی انزائم ہوں گے بائل کے اندر کوئی انزائم موجود نہیں ہوتا اب آجاتے ہیں بائل سالٹس کے اوپر یہ جو سالٹس ہیں ہمارے پاس اس میں ایک سالٹ ہے اس کا نام ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ این اے ٹو سی او تھری ٹیک ہے یہ جو ساری این اے ایچ سی او تھری سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے یہ ہے الکلائن چیخ ہے یہ جا کر کمبائن ہوتا ہے کھانے کے ساتھ اب یہ کھانا کہا سے آرہا ہے یہ سٹمک سے آرہا ہے تو یہ ایسیڈک ہے اب اس ایسیڈک کھانے کو کرنا ہے نیوٹرلائز کیوں کیونکہ اس مال انٹسٹائن کے اندر جو انزائمز کام کریں گے جو پینکریہ سے آرہے ہیں وہ ایسیڈک انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتے وہ بیسک انوائرمنٹ میں کام کریں گے تب جب تک یہ کھانا ایسیڈک ہوگا اس کے پر انزائم کام نہیں کر سکے گا تو اس کھانے کی ایسیڈی کو نیوٹرلائز کرنا یہ کام ہوتا ہے اس سوڈیم بائیکاربونیٹ کا تو ایک کام ہو گیا بائل سالٹ کا دوسری جو سالٹ ہیں بائل کے وہ کیا کرتے ہیں وہ فیٹ کو ایملسیفائے کرتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ فیٹ ایک بڑی چادر ہے انزائم تب تک اس پر کام نہیں کر سکتا جب تک یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہ کنورٹ ہو جائے یہ کام پڑی چادر کو چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کرنا یہ پروسس کہلاتا ہے ایملسیفیکیشن اور یہ کام کرتے ہیں بائل سالٹ اگر بائل سالٹ نہ ہو تو فیٹ ایملسیفائے نہیں ہوں گے اور جب تک یہ ایملسیفائے نہیں ہوں گے فیٹ کو توڑنے والا انزائم کام نہیں کر سکتا دیکھیں تو جو ادر سالٹ ہیں وہ ایملسیفائے کرتے ہیں فیٹ کو فیٹ گروبیوز میں کنورٹ کرتے ہیں اسے ہوتا یہ ہے کہ ایک ایملجن بن جاتے ہیں ایملجن سمجھ لیں ایک پیسٹ لائک مٹیرل سمجھ لیں ایک میکسٹر سمجھ لیں تو فیٹس can only be digested جب وہ ایملسیفائے ہو جائیں اسے سالیبلائیزیشن بھی کہتے ہیں اسے ایملسیفیکیشن بھی کہتے ہیں اگر یہ بائل سالٹ کی کام نہ کریں تو یہ بائل کا بہت ایمپورٹنٹ فنکشن ہے اگر کسی کے اندر بائل جو ہے وہ نہ آ رہا ہو فار ایکزامپل یہاں پر کوئی سٹون آ جائے جس کی وجہ سے بائل جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا تو ان کے اندر فیٹس کی digestion نہیں ہوگی اور جو فیٹس digest نہیں ہوں گے تو فیٹس absorb بھی نہیں ہوں گے تو یہاں تک بات ہو گئی بائل کی بناتا کون ہے لیور لیور بنانے کے بعد گال بیٹر کو دیتا اور پھر گال بیٹر سے آتا ہے ڈیڈینم کے اندر دوسری جو چیز آ رہی ہے ڈیڈینم کے اندر وہ ہے پینکریادک جوز جو کہ اس لیف لائک سٹرکچر سے آ رہی ہے یہاں پر اگر اس ڈیگرام کے اندر ہم دیکھیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ گال بیڈر ہے اس سے بائل آ رہا ہے یہ جو پہلا پارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلا پارڈ یہ ڈیڈینم ہے اور یہاں پر بیچ میں یہ پینکریاز ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ایک پر اچھی ڈیگرام کے اندر ایکسپین بھی کروں گا جب میں پورا پڑھا دوں گا پینکریادک جوز جو ہے وہ پینکریاز سے آ رہا ہے اچھا یہ آتا کیسے ہے یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی نہ ایک میسنجر ہوتا ہے جب یہ کھانا پہنچتا ہے اس ٹامک سے کہاں پہ دیڈینم میں اس ٹامک سے جب کھانا دیڈینم میں پہنچتا ہے تو دیڈینم میں کچھ سیلز ہوتے ہیں یہ ایک کیمیکل ریلیس کرتے ہیں بلڈ میں اس کیمیکل کا نام ہے سیکریٹین یہ سیکریٹین جو ہے نا یہ بلڈ سے ہوتا ہوا جاتا ہے پینکریاز کے پاس یہ دیڈینم سے ریلیز ہوا ہے یہاں سے یہاں پہ کوئی سیل تھا اس نے ریلیز کیا بلڈ میں بلڈ سے ہوتا ہوا گیا پینکریاز کے پاس اور پینکریاز سے مور این مور پینکریائٹک جوز جو ہے وہ پروڈیوس کرواتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ سیکریٹن کیوں ریلیز ہوا سیکریٹن ریلیز ہوتا ہے کیونکہ کھانا آیا ہے اور کھانے کے اندر موجود ہے HCL تو جیسے یہ HCL یہ acid in contact آتا ہے ان سیلز کے پاس سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ فوراں سے سیکریٹن ریلیز کرتے ہیں تاکہ یہ سیکریٹن جائے اور پینکریاس سے جو ہے وہ پینکریادی جیس لے کر آیا تاکہ فردر ڈائیجیشن کنٹینی ہو سکے تاکہ تو سیکریٹن پروڈیوس ہو رہا ہے under the stimulus of HCL HCL جیسی اس کے ساتھ دیوڈینام کے ساتھ contact میں آئے گا ویسی سیکریٹن پروڈیوس ہوگا پینکریادک جوز یہ بھی watery ہے یہ colorless ہے جو bile تھا وہ yellowish تھا یہ colorless ہے اور یہ alkaline fluid ہے اس کے اندر چار enzymes ہیں ان چار enzymes کے نام اور ان کے functions اب ہم نے discuss کرنا ہے پہلا جو enzyme ہے اس کا نام ہے trypsin یہ trypsin جو ہے یہ protease ہے protease کا مطلب protein کو توڑنے والا enzyme ہے تو trypsin جو ہے یہ inactive form میں ریلیز ہوتا ہے جیسے پیپسینوجن تھا inactive form میں ریلیز ہو رہا تھا بلکل اسی طرح سے trypsin یہ trypsin کی form میں ریلیز ہوتا ہے کیوں inactive form میں سے ریلیز کیا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ یہی پر active ہوگا پینکریاز میں active ہوگا تو یہ یہی کی protein توڑ دے گا تو اس کو inactive form میں رکھا جاتا ہے اور یہ یہاں پر آ کر active ہوتا ہے تو trypsinوجن کو convert کرنا ہے کس میں trypsin کے اندر یہ کام کون کرتا ہے اس کے لئے ایک اور enzyme ریلیز ہوتا ہے کہاں سے didenum کے سل سے یہ didenum ہے اس کے اندر ہی کوئی سل ہوگا جو کہ release کرے گا ایک enzyme جس کا نام ہے enterokinase یہ enterokinase کیا کرے گا اس trypsinوجن کو convert کرے گا trypsin کے اندر اور اب یہ trypsin کیا کرے گا proteins کو فردر توڑنا شروع کرے گا short chains کے اندر ٹھیک ہے تو یہ polypeptides کے اوپر یعنی protein کی chains کے اوپر work کرتا ہے اور انہیں چھوٹے polypeptides کے اندر convert کرتا ہے چھوٹی chains میں convert کرتا ہے ایک اور enzyme جو کہ pancreas سے آرہا ہے اس کا نام ہے chymotripsin chymotripsin کیا کرتا ہے milk کے اندر جو ایک protein ہوتی ہے جس کا نام ہے casein اس کو convert کرتا ہے short chain amino acids کے اندر یعنی milk کی جو protein ہے اس کو توڑنے کی ذمہ داری chymotripsin کیا ہے infants کے اندر ہم نے دیکھا تھا یہی کام کون کر رہا تھا یہی کام کر رہا تھا ایک انزائم جس کا نام تھا renin ٹھیک ہے تو adults کے اندر یہ کام chymotripsin کر رہا ہے nou تیسرا انزائم جو ہے اس کے نام ہے amylase یہ آپ نے saliva کے اندر بھی دیکھا تھا اس کا کام ہوتا ہے carbohydrates کو break کرنا تو یہ carbohydrates کو break کر رہا ہے starch کو اور glycogen کو کس میں convert کر رہا ہے maltose کے اندر maltose basically ایک disacride ہے disacride کا مطلب یہ دو carbohydrates دو چھوٹے والے carbohydrates سے دو glucose سے مل کر بنتا ہے اس کے بعد ایک اور انزائم lipase یہ وہ انزائم ہے جو کہ fats کے اوپر work کرے گا لیکن کب جب وہ کیا ہو چکے ہو emulsify ہو چکے ہو یعنی ان کے اوپر bile نے bile salts نے کام کر دیا ہو وہ اس condition میں آ چکے ہو اب جو ہے وہ lipase ان کے اوپر work کرے گا اور انہیں توڑے گا کس میں fatty acid میں اور glycerol میں جو کہ دو units ہوتے ہیں جن سے مل کر fats بنتے ہیں میں نے chapter 2 میں explain کیا fatty acid اور glycerol ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس digestion ہوتی ہے جو کہ دیڈینم کے اندر ہوتی ہے تو fats کی digestion یہی پر complete ہو جاتی ہے باقی proteins کی carbohydrates کی nucleic acid جو digestion ہے وہ اگلے پارٹ کے اندر بھی چلتی ہے next پارٹ جو ہے دیڈینم کے بعد اس کا نام ہے جیجنم جیجنم جو ہے وہ 2.4 میٹر لانگ ہے تو یہ لمبا پارٹ ہے دیڈینم بہت چھوٹا سا پارٹ تھا digestion جو ہے وہ یہاں پر complete ہوتی ہے اور یہی پر most of absorption بھی ہوتی ہے زیادہ تر کھانے کی absorption ہوتی ہے وہ یہ پر ہوتی ہے digestion complete کیسے ہوتی ہے دیکھیں بڑی بڑی پروٹین تھی انہیں توڑا گیا شورٹ پروٹین کے اندر ٹھیک یہ کام اسٹمک کے اندر ہوا جس میں پیپسن نے رول پلے کیا اس کے بعد فردر توڑا انہیں ٹرپسن ہے ٹھیک اب یہ آگئے ہیں ڈائی پیپسن اب ان کو توڑیں گے پیپٹائی ڈیز دیکھیں پیپٹائی ڈیز جو ہیں یہ دو آمائنو آسید اور تین آمائنو آسید کے اوپر ورڈ کرتے اور انہیں الگ الگ کر دیتے ہیں تو یہ کام یہاں پر ہو رہا ہے جیجنم کے اندر سیمیلرلی کاربو بڑے بڑے تھے ان کو توڑا گیا small units کے اندر اور ڈائی سیکرائی کے اندر یہ کام کیا آمائنو آمائنو دائی سیکرائی کو فردر توڑیں گے کون دائی سیکرائی ڈائی سیکرائی ڈائی اندر آپ کا آجاتا ہے مالٹی جو مالٹوس کو توڑے گا سکری جو سکروز کو توڑے گا لیکٹی جو لیکٹوز کو توڑے گا یہ تین کام جو ہیں وہ دائی سیکرائی ڈائی سیکرائی ڈائی پیپٹائی ڈائی پیپٹائی ٹھیک ہے تو یہ کنورٹ ہو جائیں گے کس میں یہ کنورٹ ہو گئے آمائنو ایسیڈ کے اندر جو کہ اب ریڈی ہیں فیٹی ایسیڈ اور گلیس رول میں اور یہ ریڈی ہیں کس چیز کے لئے اب سورپشن کے لئے ٹھیک ہے جو نیوکلی کے اندر DNA آ جاتا ہے یہ توڑے جاتے ہیں کس میں نیوکلیو ٹائیڈ میں اور اس کے لئے کام آتے ہیں نیوکلیو ٹائیڈ ٹھیک ہے جو کنورٹ کرتے ہیں آ سوری آ وہ آتے ہیں ہمارے پاس نیوکلی یہاں پر جو کام کرتے ہیں وہ نیوکلی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد نیوکلیو ٹائیڈ کو فردر توڑا جاتا ہے نیوکلیو سائیڈ کے اندر یہ چیپٹر ٹو میں ایک نیوکلیو ٹائیڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر چیزے ہوتی ہیں یہ اکسیجن ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچ با کاربن جب اس پہ نیوکلیو بیس لگ جاتی ہے اب یہ کہلاتا ہے نیوکلیو سائیڈ اور جب اس کے اوپر فوسفیت اٹیچ ہو جائے گا اب یہ کہلاتا ہے نیوکلیو ٹائیڈ ٹھیک ہے تو نیوکلیو ٹائیڈ از جو ہے نیوکلیو ٹائیڈ از کو ہٹا دیں گے جب اس کو ہٹا دیں گے تو یہ نیوکلیو سائیڈ کے اندر اور ready ہے فور absorption تو یہ تمام کام جو ہے جیجنم کے اندر کیے جا رہے ہیں اور جیجنم کے اندر ہی کیا ہوتا ہے absorption بھی start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ileum جیجنم کے بعد ہمارے پاس ileum ہے 3.6 میٹر long ہے اس میں ڈائیلیوٹیڈ فور آتی ہے جو کہ بلکل وارٹری فارم میں آجاتی ہے جسے آپ کائل کہتے ہیں ileum میں آنے تک جو ہے بات کریں جیجنم کی اور ileum کی دونوں پارٹس کے اندر دونوں جو ہمارے پاس انٹسٹائن کے پارٹس ہیں ان کا انٹرنل سٹرکچر تھوڑا سا بتائے وہ یہاں پہ تو جب آپ اس سمال انٹسٹائن کی وال کو دیکھتے ہم ان دو سٹرکچر کی بات کریں جیجنم اور ileum آوٹر لیئر جو ہوتی ہے سیروزا اس کے بعد ہوتی ہے مسکل جس میں مسلز ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے سب میوکوزا جس میں بلڈ ویسلز وغیرہ اور لیم ویسل وغیرہ یا نر وین وغیرہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہوتی ہے میوکوزا یہ چار لیئر سرکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے نظر آئیں گی یہ سب سے اندر والی مئوکوزا ہے آپ اس کے اندر مئوکوزا کو دیکھیں تو اس میں فنگر لائک پوجیکشن ہمیں نظر آرہی ہیں یہ فنگر لائک پوجیکشن یہ یہاں پر نظر آرہی یہ کہلاتی ہیں ویلائی یہ دیڈنم کے اندر بھی ہوتی ہیں جیجنم کے اندر بھی ہوتی ہیں یہ کہلاتی ہیں ویلائی اب ویلائی سے ہوتا یہ ہے کہ بلڈ کیپلری موجود ہوتی ہیں اور اس کے اندر لیمف ویسل موجود ہوتی جنہیں ہم لیکٹیل کا نام دیتا ہیں اور اس کے اندر سمود مسل موجود ہوتا ہیں اسمود مسل جو ہے ایک ٹائپ کا مسل ہیں مسل کے اندر یہ بلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو سکتا ہے تو جب ریلیکس ہوگا تو وہ فوڈ کے قریب جائے گا کانٹریکٹ ہوگا تو فوڈ سے ہوتا ٹھیک ہے اگر اس طرح کی فولڈنگ ہے تو اب دیکھیں صرف اتنے سے ایریا میں کھانا یہاں سے یہاں سے یہاں سے اتنا ایریا جو ہے وہ بڑھ گیا کہ کھانا یہاں سے absorb ہو سکتا ہے تو ویلائی کیا کرتے ہیں فنگر لیک پوڈ جو بیسکلی انکریز اور مایکرو سکوپک سٹرکچرز ہیں باریک باریک سٹرکچرز ہیں جنہیں ہم مایکرو ویلائی کا نام دیتے ہیں تو اگر آپ اس سیل کو دیکھیں یہ ہمارے پاس سب سے آوٹر لیئر ہے جسے آپ سیروزا کہتے اس کے بعد یہ سر میوکوزا ہے میوکوزا کے اندر آپ کو فول نظر ہے ان سے اور کیا ہوتا ہے ان سے فردر انکریز ہو رہا ہے سر فیس ایریا اس ڈائیگرام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ سیل ہے جو ویلائی کے اوپر موجود ہیں یہ جو آپ کو باریک باریک سے نظر آرہ رہے ہیں اور ان کے اوپر آپ فردر نظر آرہ مائکرو ویلائی یہ جو آپ کو باریک باریک سے نظر آرہ ہیں تو یہ فردر انکریز کرواتے ہیں کیا یہ سر فیس ایریا انکریز کرواتے ہیں جس سے ابزورپشن ہو سکتے ہیں اچھا اب مونو سیکرائیٹ جو کس سے بنے تھے کاربو ہائیڈریٹ کے ٹوٹنے سے بنے تھے اور امائنو جو پروٹین کی ٹوٹنے سے بنے تھے وہ چلے جاتے ہیں بلڈ کی اندر اس ویلائے میں اگر دیکھیں ہم تو یہ آپ کو نظر آرہی ہے بہت ہمارے پاس کون سے پروسس سے جائیں گے تو ڈیفیوزن بھی ہوتا ہے اور اکٹیو ٹرانس بورٹ بھی ہوتی ہے ڈیفیوزن تب ہوگا جب کون سیل کے اندر کم ہوگی اور انٹس ٹائن کے اندر زیادہ ہوگی تو کھانا جو ہے یا گلوکوز یا آمینو آسید دوبارہ سے کنورٹ کیا جاتا ہے فیٹس کے اندر یعنی فیٹی آسید کو اور گلیسرول کو توڑا تھا تو اس کو دوبارہ سے جوڑ کر بنایا جاتا ہے فیٹس ان فیٹس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی گلیسرائیٹ جو آپ انٹر ہوتے ہیں لیم فیسل میں جس کا نام ہے لیکٹی تو اگر یہ آپ کے پاس بلایا ہے اس کے اندر ایک کلر سے ہم بناتے ہیں بلڈ کیپلری یہ بلڈ ویسل ہے اور ایک اور کلر سے ہم بناتے ہیں لیم فیسل یہ لیکٹی ہے لیکٹی اچھا اب یہ ہمارے پاس سیل ہیں چونکہ اس کو لائن کر رہے یہ گلوکوز کا مولیکیول ہے گلوکوز کا مولیکیول اس سیل میں جائے گا اور سیل کے باد اس بلڈ کیپلری میں چلا جائے گا مزیس ہے جتنے بھی مونو سیکرائیٹ ہیں گلوکوز فرکٹوز گلکٹوز جو فیٹی آسید اور گلیسر آل ہیں یہ جو فیٹی آسید آل آل یہ جائیں گے سیل کے اندر سیل کے اندر انہیں کمبائن کر دوبارہ سے بنایا جائے گا فیٹ اب یہ فیٹ جو ہے نا یہ اس بلڈ بیسل میں نہیں جا سکتا تو فیٹ جاتا ہے لیکٹیل کے اندر جو کے لیمف جو سسٹم ہے چپٹر نمبر 14 میں اور لیمف کے ذریعے آگے جا کر یہ جائے گا سرکولیشن کے اندر کس طرح سے جائے گا دائریکل نہیں جاتا کیونکہ جانا ہوتا تو یہ چلا جاتا بنایا گیا ہے اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے پروٹین کی اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے پروٹین کی اس سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں لائپو پروٹین کیونکہ لپیڈ ایس کے اندر اور پروٹین ہے چپٹر نمبر 14 میں پڑھیں LDL low low density لائپو پروٹین یا VLDL very low density لائپ پروٹین یا HDL تو یہ سارے کیا ہیں یہ پروٹین اور لپیڈ کی مکسٹر کیونکہ لپیڈ جو ہے وہ ڈائریکل بلڈ میں ٹرائیول نہیں کر سکتا تو یہ پروٹین کی گورنگ کے اندر ٹرائیول کرتا ہے تو یہ ڈال دیے جائیں گے اس میں لیم فیسل کے اندر اور یہ یہاں سے ہوتے جائیں گے پھر بلڈ کے اندر جائیں گے کیسے جاتے ہیں وہ میں نے چیپٹر نمبر 14 میں explain کیا ہے کہ کس طرح سے جو لیم ہے وہ آگے جا کر بلڈ کے اندر واپس شامل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے different جو components ہیں ان کی absorption ہوتی ہے carbohydrate اور جو carbohydrate اور جو protein وہ ٹوٹنے کے بعد directly بلڈ میں absorb ہو جائیں جبکہ جو fats ہیں وہ جائیں گے lymph vessels کے اندر لیکٹیل میں اور اس کے بعد وہ blood میں شامل ہوں گے اچھ اب یہاں سے جو blood capillaries ہوتی ہیں وہ بناتی ہیں ایک ادد vessel جس ہم کہتے hepatic podal vein hepatic podal vein کیا کرتی ہے blood کو پہلے دیتی ہے liver کے پاس liver کیا کرتا ہے جتنا بھی material آرہا ہے اس میں سے چھانٹی کرتا ہے بہت ساری چیزیں رکھ لیتا ہے اور پوری body کو سپلائی کرتا ہے اس کے بعد blood چلا جاتا ہے ہر پہلے liver سے گزرتا ہے تاکہ liver جو ہے وہ تمام چیزیں سٹور کر لے ہاں میں نے بتایا کہ active transport بھی کی جاتی ہے سپوز کریں یہ ہمارے پاس cell ہے اور یہ انٹسٹائن ہے اب سپوز کہ ابھی یہاں پر glucose کے molecule ہے وہ 20 ہے اور یہاں پر glucose کے molecule 5 ہے ساری یہاں پہ جب یہاں سے 20 چلے گا تو یہاں پہ ہو جائیں گے تیس تو اب کیا ہوا یہاں پہ چالیس ہے یہاں پہ تیس ٹھیک ہے اب ایبزورب نہیں ہو سکتے دیفیوزن سے تو اینرڈی لگا کر لانا پڑے گا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ایبزورب کرنا پڑے گا تو کچھ ایبزورب شن جو ہے وہ دیفیوزن سے ہوتی ہے کچھ ایبزورب شن جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہوتی